نیوٹریشن کے ٹوپک کو ہم پڑھے تھے ابھی تک ہم نے کیا کیا دیکھا نیوٹریشن کی جب ہم نے دیفنیشن کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ٹیکنگ این اوف فوڈ یعنی کہ خوراک کو باڈی کے اندر لے کے جانا اینڈ ایوٹلائزیشن اوف فوڈ یعنی اس خوراک کو استعمال کرنا یہ کہلاتا ہے نیوٹریشن اب اسی نیوٹریشن کا ایک حصہ ہے ڈیجیشن اینڈ ایبزورپشن جس کو آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے اگر ہم اینیملز کی ایکزامپل دیکھیں تو اینیملز کے اندر ان کی جو ریکوارمنٹ ہے بیسیکلی تمام اینیملز کی سیملر ریکوارمنٹ ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں ایکزامپل ان کی ریکوارمنٹ ہے اوکسیجن اس کے علاوہ ان کی ریکوارمنٹ ہے وارٹر شوگرز اس کے علاوہ امائنو ایسیڈز امائنو ایسیڈز فیٹی ایسیڈز اور وائٹیمنز منرلز چیک ہے تو یہ بیسیکلی ان کے باڈی کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اور تمام اینیملز کی نیرلی یہی ریکوارمنٹ ہوگی اب اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں تو ان میں سے اوکسیجن اور وارٹر تو ہمیں ڈریکلی اسی فارم میں اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن شوگرز امائنو ایسیڈز فیٹی ایسیڈز وائٹی ایسیڈز منرلز ایکسیٹرہ یہ چیزیں ہمیں انہی فارم میں اسی فارم میں نہیں ملتے یعنی کہ ڈریکلی ہمیں ان کو اپٹین نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی سورس ہوگا جہاں سے ہم یہ چیزیں لے سکیں گے یا جن اینیملز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اینیملز ان چیزوں کو کسی اور سورس سے لیں گے اور وہ اور سورس کیا ہو سکتا ہے وہ سورسز ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہو سکتے ہیں خوراک کے فار ایگزامپل پروٹینز ہوں گے سٹارچ فیٹس اور یہ پروٹین سٹارچ فیٹس کہاں کس چیز میں پیزنٹ ہوں گے اگر وہ پتے کھا رہے ہیں یا گوشت کھا رہے ہیں سبزیاں کھا رہے ہیں فروٹس لے رہے ہیں جو بھی ان کی خوراک ہوگی اس خوراک کے اندر یہ تمام کمپوننٹس جو ہیں وہ پریزنٹ ہوں گے یعنی کہ وہ یہ سب کچھ نیچر میں سے لیں گے نیچر میں ہم جانتے ہیں کہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ فار ایگزامپل ہمارے پاس پروٹینز ہے سٹارچ ہے فیٹس ہے وائٹیمنز اور منرلز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری بارڈی کی انیبلز کی بارڈی کی ریکوارمنٹ ہے اور نیچر میں وہ ان کو اویلیبل بھی ہے ان کو اگر ہم دیکھیں جیسے کہ وائٹیمنز اور منرلز سے چلیں اسی طرح ہماری بارڈی کی ریکوارمنٹ ہے اور وہ اس کو یوز بھی کر لیں گے لیکن ان میں سے پروٹینز ہے سٹارچ ہے فیٹ ہے یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اسی فارم میں یوز نہیں ہی ہو سکتی ٹھیک ہے so they are of no use جب تک کہ ان کو ان کے کونسی جب تک کہ ان کو توڑ نہیں دیا جاتا اور یہ ٹوٹ کے کیا بنیں گے جب ہم پروٹینز کے بات کرتے ہیں تو پروٹینز جب ٹوٹتے ہیں تو کیا بنتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمائنے ایسٹ بنیں گے جب کمبائن کرتے ہیں تو پروٹینز بنتے ہیں تو پروٹینز ہمارے پاس ہمائنے کی بات کرتے ہیں تو سٹارچز کو جب توڑا جاتا ہے تو ہمارے پاس شوگرز اور کاربو ہائیڈرز بنتے ہیں اسی طرح جب فیٹس کو توڑا جاتا ہے جب فیٹس ٹوٹتے ہیں تو ہمارے پاس فیٹی ایسٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کہا تھا کہ پروٹینز سٹارچ اور فیٹس جو ہیں وہ ہمارے باڈی کے استعمال میں یا باڈی کے یوز میں نہیں ہوتے ان کو توڑا پڑتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس مائنے ایسٹ بن گئے شوگرز کاربو ایڈرز فیٹی ایسٹ آگئے تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سلز یوز کر سکتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ اب ان کا سائز چھوٹا ہو چکا ہے اور یہ سل میمبرین سٹارٹ اور فیٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے مولیکیول ہوتے ہیں بیکرو مولیکیول اور ان کا ہمارے سل میمبرین کی اندر سے گزرنا پوسیبل نہیں ہوتا تو یہ ہم نے تھوڑا سا ڈیجیشن کو دیکھ لیا اس کے بعد ہم آج کی دوسرے حصے کی طرف آج آتے ہیں اور وہ ہے پروسیس اندر لے کے جانا اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے وہ ہے ڈیجیشن یعنی کہ خوراک کو حضم کرنا عام طور پر کھانے کے بعد خوراک کے ساتھ ہونے والے تمام جتنا بھی عمل ہے اسے ہم ڈیجیشن کے زمرے میں لیتے ہیں لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے ڈیجیشن فوڈ ہم اسے کہہ دیتے ہیں خوراک کا ٹوٹنا جو ہے وہ ڈیجیشن کہلاتا ہے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں فار اگزامپل ہم میٹ لے رہے ہیں یا فش لے رہے ہیں یا پھر ایگز لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اگر ہم اس ٹیز کی اگر دیکھیں ان کے اندر کیا ہوگا ان کے اندر basically proteins ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ proteins جب digestion کے دوران ٹوٹتے ہیں تو ان سے بنتے ہیں ہمارے پاس amino acids تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو food components ہیں جو food particles آپ ان کو کہلیں جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ہمارے پاس میں ہم اسے چبھاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کھانے جب ہمارے stomach میں جاتا ہے وہ ٹوٹتا ہے اور اس کھانے کے ٹوٹنے کا عمل ہے یہ physical بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ chemicals بھی ریلیز ہوتے ہیں جو food کو توڑنے میں help کرتے ہیں جو process ہے جس کے intracellular digestion intracellular digestion اور ایک ایک extracellular digestion intracellular کا مطلب ہے breakdown within cell intracellular means breakdown within cell cell کے اندر ہی جب breakdown کا یا digestion کا process ہو گا اسے ہم کہیں intracellular digestion اور جب cell کے باہر جو اتنی بھی digestion یا breakdown cell کے باہر ہو گا اسے ہم کہیں digesive cavity ہو گٹ ہو سکتے ہے stomach ہے وہ تمام regions جو cell کے باہر جہاں پہ digestion ہو رہی اسے ہم دیکھ دیکھ لیا second phase digestion اس کے بعد آ جاتا ہے third phase absorption 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 کیا ہے نام سے اندازہ ہو رہا ہے جب بھی ہم food کو ہم نے دیکھا کہ food کا کیا یعنی body کے اندر خوراک آ گئی اور وہ ٹوٹ گئی اب اس کے بعد third phase absorption یعنی کہ وہ خوراک ہمارے body کے اندر absorb ہو جائے گی یعنی کہ food molecules جو easily absorb ہو سکتے ہیں یا diffuse ہو سکتے ہیں جب وہ absorb ہو جائیں گے cell کے اندر چلے جائیں بہت سارے food components ہیں وہ blood کا حصہ بن جاتے ہیں blood کے اندر absorb ہو جاتے ہیں اور پھر blood جب flow کرتا ہے ہمارے body کے اندر جہاں 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 پہ بھی جس جس cell کو اس کی requirement ہوتی ہے وہ 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 پہ چلے جاتے ہیں تو absorption کیا ہوا absorption is actually the uptake food molecules from digestive region to blood or cells اس کے بعد فورت phase آجاتے ہمارے پاس جو کہلاتا ہے assimilation assimilation کا مطلب ہے utilization of food to produce energy یعنی کہ جو خوراک ہمارے body کے اندر absorb ہو چکی ہے اب وہ use ہو گی اور use کسی کے لئے use ہوگی ہماری daily life activities repair کے لئے کوئی بھی کام جو ہماری body نے perform کرنا ہے اور اس کے لئے ہماری body کو energy چاہیے تو وہ energy کہاں سے آئے گی وہ energy basically اس food سے آئے گی جو کہ ہم نے already لے لی ہے یہ process ہے اس کو ہم detail میں cellular respiration کے اندر بھی دیکھیں گے جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو food ہم نے لیا بسی گلوکوز کی فار میں ہوگی یا فیٹ ایسیڈ ہوں گے تو یہ جو گلوکوز ہے اس سے کس طرح سے energy produce ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے cellular respiration میں اور یہ کسی اس کا حصہ ہے یہ digestion کے اندر ہمارے پاس simulation کا phase یہ اس کا حصہ ہے اس کے بعد یہ ہم نے دیکھ لئے four phases کے پاس جو fifth اور last phase ہے ہمارا nutrition کا وہ ہے ingestion first phase ہم نے دیکھ تھا ingestion اور یہ last phase ہے جو کہ ہے ingestion ingestion کا کیا مطلب ہے ingestion کا مطلب ہے elimination of waste جو حضم نہیں ہوئی یا ہمارے کسی کام کی نہیں ہے یا وہ chemical جو دورانے نظام حضم ہمارے body میں release ہوئے ہیں اس trap میں جسم سے خارج ہو جاتے ہیں یا باہر نکال دی جاتے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں ingestion یہ تھے ہمارے پاس phases of nutrition آج کی لیکچر کو ہم revise کر لیتے آج ہم نے کیا کیا پڑھا آج سب سے پہلے ہم نے digestion and absorption کا introduction دیکھ third absorption fourth assimilation اور fifth ہے ingestion یہ ہمارا آج کا topic تھا next lecture میں ہم one to one digestion कے process کو دیکھیں گے detail میں different organisms کے اندر ان کے body structures کو دیکھیں گے type of digestion اور different phases جو individual to individual یا organism to organism differ کرتے ہیں ان کو ہم detail میں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے نزید یا لو تو موسیقی